اسلام علیکم ویورز آج ہمیں گلے کے اوپر ڈیزائننگ کرنی ہے فرنٹ والی سائٹ پہ کالر ٹائپ گلہ بنانا ہے جو کہ بہت ہی آسان اور اس کا ڈیزائن جو ہے بہت ہی الگ ہے پہلے آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا تو اس کے لیے سب سے پہلے گلے کی کٹنگ کریں گے تو براؤڈ لے لیں گے ہم تین انچ اور اس کی جو لمبائی لینگت ہے گلے کی پانچ انچ پانچ پہ نشان لگانے کے بعد اور اس طریقے سے گلے کی کٹنگ ہوتی ہے ویسے ہی ہم کٹنگ کر لیں گے تو یہ گلے کی کٹنگ ہو چکی ہے اور یہ اندر والی سائٹ تھی اس کو ہم نے اس کے اوپر رکھ لینا ہے پیپر لے لینا ہے تو پیپر کی جو لمبائی ہے 13 انچ اور چڑائی اس کی لیلی ہے 10 انچ اس طریقے سے اس کی لگا لیں گے اور اس کی ریو پر سے سیدھا کر لیں گے ریو بغیرہ نکال لیں گے اور یہ جو سینٹر والا گلے کا کٹنگ تھی مارے پاس اس کو بلکل برابر گول والی سائٹ پہ یہ دکھاتے چلیں یہ گول والی سائٹ اپنی طرف رکھتے ہوئے یہاں پہ ہمیں نشان لگا لینا ہے بلکل اس کے برابر ادھر والی سائٹ پہ نشان لگ چکا ہے اور اب اسی طریقے سے ہمیں دوسری طرف بھی نشان لگا لینا ہے یہ دونوں سائٹ پہ نشان لگ چکے ہیں اس کو تھوڑا سا اور ڈیپ کر دیتی ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فاصلہ جو میں نے لینا ہے تقریباً دو انچ کا یہاں پہ ایک اور نشان لگا لیا سینٹر بنا لیا یہاں پہ تو ادھر سے کولر سی بناوٹ دیتے ہوئے نشان لگانا ہے تو اس سے پہلے اوپر سے بھی ڈیڑھ انچ کا فاصلہ کر لیتے ہیں ہم ادھر سے بھی ڈیڑھ انچ اور اب ہمیں یہاں سے یہ جو نشان پہلا تھا شیپ دینی ہے جس طریقے سے عام طور پر کولر کی شیپ دی جاتی ہے اور یہاں سے تھوڑا سا فاصلہ میں چھوڑتی چلوں گی تقریباً آدھا انچ کا تو یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے عام طور پر دیکھتے ہیں کولر کی ڈیزائننگ بلکل سینٹر میں ہوتی ہے لیکن میں نے تھوڑا سا سائٹ پہ کیا ہے تاکہ ڈیزائن الگ منفرد لگے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے ہو گیا ہے اور تھوڑا سا اس کو باہر سے کر لیں گے باہر کی طرف تھوڑا سا کر لوں گی برابر ہو سکے اور اب ہم کریں گے اس کی کٹنگ تاہر لگانے کے بعد سینٹر والا کٹ لیں گے اور اس کے بعد کھولنے کے بعد اس کو باہر سے اس طریقے سے کٹنگ کر لیتے ہیں یہ اس کی کٹنگ ہو چکی ہے اور اب ہمیں اس کو کپڑے کے اوپر سٹیکی کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے ٹروزر سے جو بچا ہوا دوسرے کلر کا ڈیزائن کا کپڑا تھا وہ لے لیا ہے اوپر اچھے سے اس کو برابر رکھتے ہوئے لگا لی ہے اس طریقے اوپر سے بھی برابر کر لیتے ہیں اور ایک اور پیس لے لیا ہے اس کے اوپر برابر سائز کا اور اس کو اس طریقے سے رکھیں گے اور سائٹ پہ ہم نے لگانی ہے سلائی تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ایکسٹر جو کپڑا ہے اس کو کٹ دیتے ہیں تو کپڑے کے برابر رکھ لیا اور اس کے سائٹ پہ باہر والی سائٹ پہ ہمیں بلکل پیپر کے ساتھ ساتھ لگا لینای ہے سلائی میرے چینل پہ بازوں کی ڈیزائننگ ٹروزز کی ڈیزائننگ اور گلے کی ڈیزائننگ اور چھوٹے بچوں کی فروکن کی کٹنگ اور سٹیچنگ ویزٹ کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں باہر والی سلائی تو لگ چکی ہے اور اب ہم نے اوپر والی جو تیہ ہے اس کے سینٹر سے کٹنگ کر دینی ہے گلے کی اور اب ہم کریں گے باہر سے تھوڑا سا مارجن چھوڑیں گے اور بلکہ ساتھ ساتھ اس کے کٹنگ کریں گے اور باہر والی سائٹ پہ جو ڈیپ جگہ ہے وہاں پہ لگا لینا ہے کٹ اور یہاں سے تھوڑا تھوڑا چونٹس جو ہے تھوڑا سا رموک کریں گے کنارہ تاکہ پلٹتے ہوئے بہت نیٹ سا ہمارا گلہ ریڈی ہو سکے تو اس کو ہم نے کر لینا ہے سیدھا سیدھا کرنے کے بعد اچھے سے اس کو پلٹا لیا ہے اور اوپر لگا لیں گے اس طریقے اور اب ہمیں کنارے پہ تقریباً ایک پیر کے اوپر سلائی لگا لینی ہے اس سے تھوڑا سا مضبوط بھی ہو جائے گا اور کالر زرہ بیٹھ بھی جائے گا ایک ایک پیر کے ہمیں سلائی لگا لینی ہے تو یہ سلائی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اب یہ جو سینٹر والی جگہ ہے یہاں سے ہم نے اس کے برابر بالکل کٹنگ کر لینی ہے اس کے بعد یہ کالر ریڈی ہو چکا ہے اوپر سے بھی برابر کر لیتے ہیں اور اس کو رکھیں گے ہم شیٹ کا جو گلہ کٹا ہوا تھا بالکل سیدھی سائیڈ اوپر رکھیں گے اور اس طریقے سے برابر رکھتے ہوئے کنارے پہ سب سے پہلے ہم لگا لیں گے سلائی کچھ سلائی ہم نے لگا لینی ہے اور اس کے بعد ہم کریں گے یہاں پہ پائپنگ اوپر والی سائیڈ کو برابر رکھتے ہوئے اس کو ہم نے کنارے پہ سلائی لگا لینی ہے تو اس طریقے سے ہماری سلائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آپ آ جاتے ہیں ہم پائپنگ کی طرف تو اس کے لئے مجھے ریپ کپڑے کی ضرورت ہے تو تقریباً ایک انچ سوائنچ کا ریپ کپڑا کٹ لیا ہے میں نے اور اب اس کے اوپر رکھیں گے بلکل برابر اور ایک ایک پیر کی باریک سے جتنی پائپنگ اور یہ جو کپٹی اوپر والی ہے اس کو ہلکہ ساپنی طرف کھینس لیں گے کھینسنے سے یہ ہوگا کہ کوئی سلوٹ وغیرہ پائپنگ کے اوپر نہیں آئے گی بلکل لائٹ سا کھینسنا ہے ہلکہ سا تاکہ کوئی سلوٹ وغیرہ نہ آئے تو اس کی کر لیتے ہیں کٹنگ اور اب اس کو پیچھے کی طرف پلٹ دیتے ہیں اچھے سے نیچے سے دوٹ تیہ میں نے لگا لی ہے اور یہاں پہ ہم نے اس طریقے سے لگا لینی ہے سلائی میں لگا رہی ہوں سلائی اور آپ لوگ میری ویڈیو کو کریں لائک اور اوپر سے یہ جو ایکسٹرہ تھی اس کو رموگر دیتے ہیں اور اب اس کے ساتھ ہی میں نے ایک پٹی لے لینی ہے جس کی لمبائی ہے تیرہ انچ اور چڑھائی اس کی ہے ساڑھے تین انچ اس طریقے سے اس کی ڈبل تیہ کریں گے پھر اس کو اس روپ دوسرے روپ چار تہیں لگا لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں چار تہیں لگ چکی ہیں اور اب ہمیں یہاں پہ فاصلہ چھوڑنا ہے ایک انچ کا یہاں پہ نشان لگا لینا ہے اور نشان کو بلکل ترچے رخ بلکل اند تک باہر کی طرف لے جانا ہے کنارے کے برابر اور یہاں سے کریں گے ہم کٹنگ اور باہر کی طرف نکال لیں گے اور یہاں سے بلکل ترچے رخ کٹنگ کریں گے اس کو کھول کے دکھاتی چلو کس طریقے سے ہمارے پاس کپڑے کی شیئے پال گئی ہے اور اب اس کی ہم تیہ لگا لیتے ہیں اور یہ جو سینٹر والی جگہ ہے سائیڈوں پہ ہم نے لگانی ہے سلائی اور یہ جو سینٹر والی جگہ ہے یہاں سے تھوڑا سا ہم نے سلائی کی جگہ چھوڑ دینی ہے یعنی کہ یہاں پہ سلائی نہیں لگانی اور کنارے سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ وہ پارٹ آ گیا ہے یہاں پہ سلائی ہمیں چھوڑ دینی ہے تقریبن ایک ڈیڑھ انچ کی تاکہ ہمیں راستہ مل سکے اس پٹی کو سیدھا کرنے کے لیے تو یہ سٹرپ جو ہے سلائی لگ چکی ہے اور اب یہاں سے ہمیں یہ جو کورنر ہے اس کو بھی کار دیتی ہوں تاکہ اچھا سکونا بن سکے تو اب اسے سیدھا کر لیتے ہیں کسی ٹول وغیرہ کی مدد سے کوئی پینسل وغیرہ لے لیں یا کچھ تو اس طریقے سے ہم نے اس کو کر لینا ہے سیدھا اور ایک سائیڈ ہماری سیدھی ہو چکی ہے اور ہمیں دوسری طرح بھی سیم اسی طریقے سے اس کو سیدھا کر لینا ہے یہ دوسری سائیڈ بھی سیدھی ہو چکی ہے اور یہ جو کورنر ہے یہاں پہ ہمیں سوئی کی مدد سے اس کے کورنر باہر کی طرف کر لینے ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر اچھے سے ہم نے لگا لینی اور یہ جو راستہ ہے تھوڑا سا چھوڑا تھا ہم نے یہاں پہ سلائی لگا لیں اس کے بعد مجھے ایک بوب بنا لینی ہے ٹائی تو اس کے لیے سوہ تین انچ اور چڑھائی دھائی انچ لے لینی ہے اور اس کے کنارے پہ سلائی لگاؤں گی یہ سلائی میں نے لگا لیے اس کا سائٹ سے لیا اوپر کو اٹھاتے ہوئے یہاں پہ کٹ لگائیں گے چھوٹا سا اور اس کو سیدھا کر لیں جیسے کہ عام طور پر بنائی جاتی ہے اس طریقے سے سیدھا کرنے کے بعد اس کی جو کنارے ہیں نو کے باہر نکال لیں گے سوہ ساتھ نکال لیں گے یا پھر اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں کینسی کے ساتھ ساتھ تو اس کی ساری نو چاروں طرف سے ہم نے باہر نکال لینی ہے اور اب اس کو ڈبل سوئی میں تاگہ ڈال لی نا ہے اور اس کے اوپر ڈال لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک دو ڈال بڑھ بڑھ کو پیٹ دی نا اور پیچھے سے مضبوطی کے ساتھ اس کو پکا کر لینا ہے اور اب یہ جو پہلے سے ریڈی کر لی تھی میں نے اس ٹرپ اس کو چھوٹا بڑھا تھوڑا سا ایک لینا اور اس کے اوپر لگا لینا ہے ہم نے بٹن اور اب دیکھ سکتے ہیں گلا ہمارا ہو گیا ہے ریڈی بہت ہی منفرد الگ سا خوبصورت گلا ہے تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں اور بیل آئیک 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 کریں اور لائک کریں میری ویڈیو کو اور آپ شکریہ ویڈیو لیکنے گا